ناظرین ڈاما سیریل داؤ کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے آسم اور نیہ کی شادی ہو جاتی ہے پھر یوں ہی ولیمہ بھی خیر خرید سے ہو جاتا ہے آسم نیہ سے پوچھتا ہے تمہیں ناردرا نریاز پسند ہے نا ہم ہنیمون کے لیے وہاں چلیں گے اب یہ سن کر علماس بیگم کو فکر ستانے لگتی ہے کہ آسم تو اپنی بیوی کا عاشق ہی بنتا جا رہا ہے آسم کے کمرے میں آتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ تمہاری نئی نئی جوب ہے تم آفیس جوائن کر لو تو آسم اپنی ماں کی بات کیسے ٹار سکتا ہے ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے علماس بیگم نیہ سے کہتی ہے کہ تم کل میرے ساتھ پاولر چلنا مگر نیہ یہ سب کچھ دے کر پرشان ہو جاتی ہے اور آسم سے کہتی ہے کہ یہ وقت پھر دوبارہ تو نہیں آئے گا تو آسم بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ نیہ کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہے پھر یوں یہ علماس بیگم کی دوست بھی اس اپیسوڈ میں منظر عام پر آتی ہیں جو اپنے بگڑے ہوئے بیٹے ساتھ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں جب وہ کافی دونوں بعد اپنے گھر آتی ہیں تو اپنے بیٹے کو نشے میں دھد دیکھ کر اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا اور گھر کا میں اتنے دن بعد آئی ہوں کوئی فکر نہیں ہے تمہیں مگر اس کے بیٹے کو فکر تک نہیں ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماما رات دے تک پارٹی تیسلی اس وجہ سے یوں اس آدھ کی ماں اپنے بیٹے کو لے کر بہت زیادہ پیشان ہوتی ہیں اور جا کر اپنی دوست علماس بیگم سے ملتی ہیں تب ہی یہ علماس بیگم اسے تسلیہ دیتی ہیں کہ اس کی شادی کروا دو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا علماس بیگم انہیں کہتی ہے کہ میں اس کے لئے اچھی سی لڑکی ڈھونڈتی ہوں اب انہیں تو اپنی فیس کا علالہ جوتا ہے کیونکہ علماس بیگم کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا کبھی صدرنے والا نہیں ہے اب انہیں اس چیز کی ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے کہ یہ کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے والی ہے ابھی اس علماس بیگم کے ذہن میں نیہا کی دوست نیشہ کا خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ان کے بیٹے کے لئے اسی کا رشتہ ہی کروا دوں اور وہاں علیان اور اس کی ماں تو پہلے ہی نیشہ کے لشتے کو لے کر پریشان ہوتے ہیں علیان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ کا اور میرا ویزہ تو ہو گیا ہے مگر نیشہ کا ریفیوز ہو گیا ہے اس لئے ہم اسے یہاں اکیلا تو چھوڑ نہیں سکتے علیان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ہمیں جلدہ جلد نیشہ کا رشتہ ڈھون کر اس کی شادی کرانی ہوگی کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے یہ سنکا تو نیشہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہاں علماس بیگم کسی اور کا کیا اچھا سوچے گی جو اپنے ہی بیٹے اور بہو کو خوشی سے رہنے نہیں دے رہی جب آسم اپنے آفیس سے چھٹی لے دیتا ہے اور اپنی ماں کو آ کر بتایتا ہے آفیس والوں نے چھٹی کے ساتھ ساتھ ایک ماں کی تنخابی دیئے تو بس پھر علماس بیگم کے پاس اور کوئی روکنے کے لئے چال نہیں ہوتی تو آسم کو جانے کا ہی کہہ دیتی ہیں اور جب نیہ اور آسم سامان پہ کر کے جا ہی رہتے ہیں علماس بیگم گرنے کا ناٹک کرتی ہے اور یوں محسوس کرواتی ہے جیسے چل پھر نہیں ستی اور بل آخر آسم اور نیہ کو رکنے کے لئے کامیاب ہو جاتی کیونکہ آسم اپنی ماں کو ایسی حالت میں کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے اور پھر یوں یہ علماس بیگم نیہ کو پالر بھیج دے گی تاکہ وہ جتنا ہو سکے آسم سے دور رہے ابھی تو اس ڈراما سیریلز میں مزید کئی ٹویسٹ آئیں گے